آسنوں ناظرین پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر ویڈیو سکینڈل اس کے پیچھے کون ہے اس کا تو اندازہ آپ کو خود ہی ہے نقصان کس کا حکومت کا یا اپوزیشن کا پرویس کھٹے غصت قیسر کو بار بار حلفن کہنا پڑھ رہا ہے وضاعت دینی پڑھ رہی ہیں کہ ہم اس کے پیچھے نہیں ہیں سینٹ الیکشن کون سرپرائز دے گا اپوزیشن دے گی یا حکومت سرپرائز دے گی کیا ہونے جا رہا ہے حکومت بار بار کہہ رہی ہے کہ ہم شفافیت لانا چاہ رہے ہیں ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ جمہوریت مضبوط ہو سب سے بڑا چیلنج حکومت کے لیے مہنگائی ہے کیا پی ڈی ایم کی تحریک میں دوبارہ جان پڑے گی جس طرح مولانا فضل رحمان صاحب نے کہا تیاری کریں اور تیاریاں تیز کریں لانگ مارچ کی اور سینٹ انتخابات کی تیاریاں تیز کریں جلدی کریں ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی حد سے زیادہ یہ سب سے بڑا اہم چیلنج اس گارمنٹ کا گارمنٹ سب سے زیادہ اپنی توانائی پی ڈی ایم کے اوپر اور آپوزیشن کو سبق سکھانے میں خرچ کر رہی ہے پرائیٹی نظر نہیں آ رہا ہے اس گارمنٹ کی عوام پرائیٹی اس گارمنٹ کی نہیں ہے ملک اندر اور معاشی مسائل کون حل کرے گا جب گارمنٹ سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ملک اندر حالات بہتر ہیں اگر کوئی خرابی ان کو بتاتے بھی ہیں تو کہتے ہیں کہ پچھلی گارمنٹ ذمہ دار تھی یا ملک کی صورتحال نواز شریف گارمنٹ اور زرداری صاحب کی گارمنٹ نے کیا ہے مہنگائی بے کابو ہے ملک اندر اسی کے اوپر اپنے سٹیوز میں دعا دیا محترم جرہ مقدوم موسن صاحب کور کمیٹی کے رکن ہیں جی ڈی اے سے ان کا تعلق ہے سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں وہ اپنی شو سر جی ویڈیو سکنڈل کا جیسے تو آپ کو پتا ہے کس کو فائدہ ہوگا کس کو نقصان ہوگا بار بار پرویس کھٹک سا اسد قیسر صاحب ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے آپ کو بتائے کہ دو سال پرانی ویڈیو اس ٹائم پیپلس پارٹی بڑا زور لگا رہی ہے کہ سندھ کے اندر ہماری اتنی سیٹیں کیا لگ رہا ہے آپ کیا کہیں مزد دیکھیں پاکستانی پولٹکس میں بدکسمتی سے جیسے آپ نے ارش کیا کہ ٹائمنگ امپورٹنٹ ہوتی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح سے ارشد ملک صاحب کی ایک ویڈیو لیگ کی گئی تھی ہاں یاد ہے جج صاحب تھے ان کی بھی آپ ویڈیو کی ٹائمنگ دیکھ لیں اور یہ سینٹ انتخابات سے پہلے جب ایک حساس معاملہ چل رہا ہے کہ اوپن بیلٹ پہ جانا چاہیے یا سیکرٹ بیلٹ ہونی چاہیے وہ ایک الگ ہی ایک بحث ہے الگ ایک ایشو ہے لیکن اس وقت یہ ویڈیو ریلیز ہو جانا دیکھیں یہ ایک تو یہ ویڈیو ریلیز ہو یا نہ ہو کس وقت پہ ہو لیکن ویڈیو میں جو چیز ہوئی ہے قطعا اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا دیکھیں عوام منتخب کرتی ہے الیکٹ کرتی ہے لیجسلیشن کرنے کے لیے عوام کے موقف کو بیان کرنے کے لیے عوام اس لیے نہیں الیکٹ کرتی کہ آپ جا کے سودے بازی کریں سینیٹ میں آپ اپنے ووٹ کو بیچیں پیسے آپ بنائیں تو وہ عمل ایک غلط ہے باقی ہاں آپ کی بات درست ہے سیاست میں آج کل سازشوں کا آلسر کافی قدر بڑھ چکا ہے میں سمجھتا ہوں اور جس طرح آپ نے کہا کہ ظاہر ہے جیسے میں نے ارز کیا کہ عرشد ملک صاحب کی جب ویڈیو ریلیز ہوئی تھی تو ظاہر ہے فائدہ پی ایم ایل این کو ہوا تھا اسی طرح یہ ویڈیو ریلیز اس وقت ہونا ظاہر ہے فائدہ تو حکومت کو میرے ساتھ ٹیلی و لائن پہ کھیلداز کوہستانی صاحب رکھونے گومی اسیمبلی نونلی کے سینئر اینما سینئر سے حضرت دان ہے میرے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں میرے ساتھ محترم جناح مغدو محسن صاحب رکھونے کور کامیٹی ہیں جی ڈی اے کے وہ بھی بیٹے ہیں وہ بھی آپ کو سلام کر رہے ہیں سر ویڈیو سکینڈل آپ کے سامنے پیچھے کون ہے ٹائمنگ بڑی امپورٹنڈ ہے کس کو فائدہ کس کو نقصان واقعی گومنٹ کی نیت ہے کہ سینئر ایلیکشن میں شفافیت تو کیا کہیں گے ویڈیو بھی انہوں نے بنائی پیسے بھی یہی لیتے ہیں پیسے بناتے بھی یہ ہیں جس طرح مریم نواز صاحبہ نے کہا کیا کہیں گے کیلداز بلکل مریم نواز صاحبہ نے صحیح کہا کہ ویڈیو بنانے والا ویڈیو ریلیس کرنے والا پیسے لینے والا پیسے دینے والا اور یہ ساری جو مارک سے آیا یہ پی ٹی آئی کیے اور ان کو اب ویڈیو جب پرائی مرسل نے پہلے حکومت میں آنے سے پہلے یہ بات جلسے میں کہی تھی کہ میں نے ویڈیو دیکھی ہے دو ٹائی سال اس کو ویڈیو کو اپنے سینے میں دفن کیا پھر وہ اس کو وزیر قانون بنایا پھر ان لوگوں کو نواز آ گیا کسی کو جو ان سارے دندے میں ملوم ہیں ان کو کسی کو وزیر دفاع کسی کو سپیکر یہ لگا کر اور اس کے بعد وہ سینےٹ کا الیکشن بھی خود چورا دے رہے فاطر سنجرانی کو کس طرح منتقب کروایا گیا اور کس طرح انہوں نے جو پنجاب میں ان کو مینڈیٹ بھی نہیں تھا اور اس اقلت حکومت کو اکثر بنا کر جانگی ترین کے ثرو کس طرح انہوں نے لوگوں کو شامل کرا کہ وہ حکومت بنائی اور ابھی آپ نے جب حاصل بزن جو سی جب ہم نے عدم اعتماد کیا اس طرح جو ہماری اکثرت تھی وہ اقلیت میں تبدیل ہو گئی اس میں پیسات کس نے چلایا اور کس نے پریشر دیا کیا حال کیا یہ سارا سب کچھ قوم کے سامنے ہیں اب بات یہ ہے کہ کیوں سب کچھ دمران خان اجلت میں کر رہے ہیں پہلے انہوں نے سپریم کورٹ چلے گئے پھر ان کو پتا تھا ٹو سر میں جاتی نہیں ہے پالیمنٹ میں آگئے پھر آٹیننس آگیا تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے یہ میں آپ کو انچہا صاحب آپ کے طرح قوم کو بھی بتانا چاہتا ہوں اصل میں ایک ٹو انہوں نے ڈائی سال میں ڈیلیور نہیں کیا ہے انہوں نے پاکستان معیشت کی تباہی کیا جس طرح عوام کی زندگی آج جیرن ہے اسی طرح ان کے ایم پیز ایم این ایز ان کے ساتھ نہیں ہے میں انچہا صاحب آپ کو مطلب بتاؤں کہ جب ان کی لاس بجیٹ تھی وہ بھی ایم این ایز آنے کیلئے تیار نہیں تھے وہ بھی ہمیں معلوم ہے کس طرح وہ ایم این ایز آ کے بجیٹ پاس کروایا تو وہ حلقوں میں جا نہیں سکتے جو انہوں نے باتیں بڑی بڑی کی قوم کے ساتھ وہ سب مزاق بن گیا تو اس دوران ان کے ایم پیز ان سے نالا ہیں ان سے ناراض ہیں اور ان کو پتا ہے کہ وہ اب ہمیں ووٹ نہیں ان کا ضمیر جاگ چکا ہے تو ووٹ ان کو نہیں دے رہے ہیں اور یہ اعلانات بھی آگئے ہیں فاروڈ بلاغ بھی بن رہے ہیں تو یہ سب کچھ ہے اس وجہ سے یہ امران خان کو آج یاد آگئی کہ کانون سازی کریں اگر ان کو واقعی ان کو پتا بھی تھا اگر انہوں نے دیکھا بھی اپنے آنکھوں سے یہ ویڈیو تو ان کو چاہیے تھا جو الیکشن ریفارم کی کمیٹی بنی تھی اسی میں یہ ڈسکیشن شروع کر دیتے اور یہ ہمارا بھی اصولی موقف ہے شوہ فینڈ ہونا چاہیے مگر جس طرح امران خان کرنا چاہتا ہے اس طرح نہیں ہوگا وہ آئین میں ترمیم ایک ڈسکیشن ہوتا ہے ایک سنجید کی اس میں ہوتی ہے اس حکومت بھی کوئی سنجید بھی نہیں ہے یہ صرف اپنی جو ان کی اعتماد ان کے پاس نہیں رہا ہے اپنے منز ایمپیز کا اس کو بچانے کے لیے ساری پریٹکس کی جا رہی ہے اور باقی یہ جو مافیاس ان کے حکومت میں میٹھے ہوئے ہیں یہ سارا دندہ کچھ کرتے ہیں ابھی اس کو پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے سینجل میں کس طرح میری سکر تو ہو رہی ہے تو یہ کچھ سب کچھ کر رہے ہیں سر ایک اور چیز مریم نواز صاحبہ نے کہا بڑائی ٹو تا پوائنٹ کا انہوں نے کہا ہے کہ میں سیکرٹ بیلٹ چاہتی ہوں لیکن میں اپن بیلٹ کے خلاف نہیں ہوں یہ موقف آپ تو سی او ڈی کے اندر دونوں پارٹیاں چاہتے تھے کہ اوپن بیلٹ ہو لیکن اب کیوں مخالف ہیں آپ لوگ امتیان صاحب آپ کو پتا ہے پی ٹی آئے ایٹین امینمنٹ کے مخالف ہے او سن میں بار بار چھوٹے صوبوں پر حملے کرتے ہیں ایٹین امینمنٹ کے نام پر جو صوبوں کو حقوق ملے اس کے مخالف ہیں اب حضر ان کو ایٹین امینمنٹ یہ بات جو ہماری ہوئی ہے اس نے شامل کی گئی ہے ان کو پسند آ رہی ہے ان کو ایٹین امینمنٹ بہت اچھا لگ رہا ہے تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اصولی موقف ہے اگر ایلیکشن ریفارم میں اگر ایک بندوق والا بیلٹ باکس کے برابر میں کھڑے ہو کر ایلیکشن کرواتا ہے تو اس کا بھی ریفارم ہونا چاہیے اس کا کوئی کام نہیں ہے جوٹی جائیں ان کو وہاں کرنی چاہیے ایسی پچاس چیزیں ہیں جو ایلیکشن ریفارم میں کرنی چاہیے آئین میں ترمین کرنا ایک سنجیدگی والا عمل ہے اس کے لیے آپ کو پتا ہے ایٹین ارمین میں لائے تھے تو تمام پارٹنوں سے اتفاق رائے کیا تھا اور اتفاق رائے ایک میٹنگ میں نہیں ہوتا ہے سو سے زیادہ دو سو سے زیادہ نشستیں ہوتی ہیں سنین کمیٹی میں ڈیبیٹ ہوتی ہیں تو جو چیزیں مرحم نواز صاحبہ نے کہی ہے تو یہ ساری چیزیں اس فورم میں پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ ہونا چاہیے اس تمام پارٹنوں کا موقف آنا چاہیے پھر جب ایک آئین میں ترمیم ہوتی ہے اتفاق رائے ہوتا ہے تو وہ چیزیں آتی ہیں تو اگر حکومت اگر سنجیدگی سے ہوتی تو یہ بالکل کرتی مگر اس حکومت سے اس میں ان کے پاس اتنی نہ اہلیت ہے نہ یہ ان میں اتنی ٹیمپرامنٹ ہے نہ یہ اپنی پارٹی گیم میں نے اس کو ان سے ان کو اعتماد میں نہیں رکھ سکتا ان کو واقعی جو ان کو کیسے یہ کریں گے تو میرے چال میں ہمارا موقف یہ ہے ٹھیک ہے سر ٹیلی ون لائن بہی رہے ہیں مقدم صاحب جس طرح کیلداز صاحب کریں مہنگائی بیروزگاری معاشی صورتحال آپ کے سامنے آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر دیکھیں میں اس چیز سے اتفاق آپ سے کروں گا یا کہ کوئستانی صاحب نے جو بات کی یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ پچھلے دو دھائی سالوں میں جو فیڈرل گورنمنٹ کی جو پرفارمنس ہے اس کے وجہ سے تمام غیر یقینی کی صورتحال بھی ہے اور عوام میں مایوسی بھی ہے اب آپ دیکھ لیں کہ دس دن پہلے ایک اچھا اقدام لیا گیا کہ ایمپلوئیز کی تنخواہ میں اضافہ کیا گیا اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پورا سسٹم کلیپس کی طرف جا رہا ہے اور اب یہ پھر چوتھی تین مہینے کے دوران چوتھی مرتبہ یہ پیٹرول کی پرائزز بڑھانے پہ انگریز ہو جائیں گی تو دیکھیں ایک طرف آپ ریلیف دینے کی بات کرتے ہیں ایک طرف آپ تنخواہیں بڑھاتے ہیں دوسری طرف آپ پیٹرول کی پرائزز گراتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ڈیپلومیٹک پالیسی ہے جس طرح سے آپ نے اوپن بیلٹ اور سیکرٹ بیلٹ پکا کہ یہی پارٹیز دو سال پہلے یا تین سال پہلے کہتی تھیں کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے اور آپ سیکرٹ بیلٹ کی بات کرتے ہیں حاصل بزنجو صاحب جب الیکشن لڑے تھے دو سال پہلے ڈیٹھ سال پہلے جو بھی ٹائم پیرٹ تھا تو تب آپ دیکھیں ان کی الیکشن میں کیا عمل ہوا یا جس طرح کا واقعہ پیش آیا وہ ہم سب سیاستدانوں کے لیے چاہے ہم اوپوزیشن والے ہوں یا ہم حکومت والے ہوں ہمارے لیے ایک شرمندگی کا باعث بھی ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس انداز کے اگر واقعات ہوں گے تو پاکستانی سیاستدانوں کا وقار دن بر دن گرتا جائے گا اور یہ ہم سب کے لیے ایک باعث شرمندگی سر معاشی صورتحال کیلدہ صاحب آپ کے سامنے مہنگائی بیروزگاری آپ کے سامنے گورنمنٹ بڑا خوش ہو رہی ہے کہ پی ڈی ایم مولانا فضل رحمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ تیاریاں تیز کرنی پڑے گی کیا کہیں گے اس کے اوپر بیٹھیں یہ جو ٹیم لائی گئی ہے جو مسلط کی گئی ہے پاکستانی عوام میں کپتان عمران خان کی شکل میں جب تک یہ اس ملک میں حکمرانی کریں گے جو بھی دن آنے والا ہے وہ ہمارے لئے پتر ہوگا ہمارے ملک کے لئے ہمارے ملک کی اکانامی کے لئے پاکستان کے عوام کے لئے پی ڈی ایم کے بیانیاں پی ڈی ایم کی تحریک یہی ہے کہ ان جو مسلط شدہ حکومت ہے انہوں نے کچھ نہیں کیا اس ملک کے لئے تباہی کے علاوہ کچھ نہیں دیا تو ہم یہ ہمارا موقف یہی ہے کہ ہم ان سے چھٹکارا چاہتے ہیں اور یہ جو تحریک ہے پی ڈی ایم کی وہ ہم چاہتے ہیں کہ ووٹ کی پر کیسے حکومت آئے اپنا تینیور پورا کرے ڈیلیور کرے جو عوام فیصلہ کرے اگر اس طرح کہ حکمران آئیں گے ملک میں مسلط کیے جائیں گے تو پھر یہ ملک کا جو سرچال ہے وہ آپ کے سامنے اب ہم ان سے تو کوئی ڈائی سالوں میں دنہوں نے کچھ نہیں کیا تو اب اس حکومت سے تو کوئی امید نہیں ہے ظاہر پاکستان کے عوام نکلی ہے پی ڈی ایم کے ساتھ ہے اور یہ تحریک بے اعتمادی کی تو مجھے امید ہے کہ پی ڈی ایم کامیابی کی طرف جائے گی اور پاکستان کی جو میچھت دبائی ہوئی ہے تو کل آنے والے الیکشن میں ایسے لوگ آئیں گے جو اس ملک کو ترقی اور خوشالی کی طرف لے جائیں یہ تو سلامتی کے لیے خطرہ بن چکی حکومت میں لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو اجازت دینے کے لیے تیار ہے لانگ مارچ کرنا ہے تو کریں اگر پورا من ہوگا سب کچھ ہوگا گورنمنٹ اجازت دینے کے لیے تیار ہے ایک ہیلدہ صاحب دیکھیں جو امران کان صاحب کہتے تھے کہ میں شیخ رشید کو چپڑا سی نہیں رکھوں وہ آج وزیر درخلہ اس نے بنایا ہے اور کی وجہ یہی ہے آج جو اگر اس کے سپیچ آپ نے سنی جو درکیاں اور بطیاں دے رہے تھے تو بوکھرات اور دبرات آپ کے سامنے ہیں تو یہ راستہ تو ہمارا پہلے بھی روک رہے ہیں ابھی بھی روک نہیں کچھ نہیں کریں گے پاکستان کی عوام ان کو اگر یہ ساں ہمارے راستے میں رکاوٹ بنیں گے تو اس واتا کے باہر فینگ دیں گی اور اس حکومت جانا اب مطلب اس ملک میں زیادہ مرانی کرنا میں سمجھتا ہوں نہ عوام کے لیے نہ ملک کے لیے اچھا ہے اور ہماری جدوجد انشاءاللہ تحریک کامیاب ہوگی اب ٹیلی فن لائن پہ رہے سر کیا اتنا آسان ہے اس تحریک سے اور اس لانگ مار سے یہ حکومت چلی جائے مقدمدہ دیکھیں تحریکوں سے حکومتیں کمزور ضرور ہوتی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کا جانا اتنا ایزی نہیں ہوتا پر ہاں کمزور بھی اس اس صورت میں جب تحریک میں تمام جماعتیں ایک پیچ پر ہوں جو کہ ہم نہیں دیکھ پا رہے جب یاد ہوگا آپ کو کہ پہلا جلسہ جب ہوا تھا گجرانوالہ میں تو تب ساری جماعتوں کی قیادتیں موجود تھیں اس کے بعد کراچی جلسہ ہوا تو میاں صاحب کو سپیچ نہیں کرنے دی گئی پھر کوئی جلسہ پنجاب میں ہوتا ہے تو بلاول صاحب ایکسکیوز کر دیتے ہیں کوئی ذاتی مصروف یاد تکیوائے وجہ سے اگر سندھ میں کوئی جلسہ ہوتا ہے تو پھر مریم بی بی کوئی ذاتی مصروف یاد تکیوائے کوئی ذاتی وجہات کی وجہ سے منا کر دیتی ہیں الگ الگ بیانی ہیں اب جیسے مولانا صاحب نے سٹیٹمنٹ دی کہ ہم پنڈی جائیں گے اور بعد میں مولانا صاحب کہا کہ ہماری جو مخالفت ہے یا ہماری جو جنگ ہے وہ اسٹرپریشمنٹ کے ساتھ ہے ہی نہیں اور پی ایم ایلین انہوں نے کہا کلیر موقف ہے کہ ہمارا جھگڑا چاہے وہ پہلی سپیچ آپ میاں صاحب کی نکال لیں جو گجرا والا جلسے میں انہوں نے سپیچ کی انہوں نے کہا کہ ہمارا ٹرسل ان کے ساتھ ہے جنہوں نے پرائیم منسٹر کو جو لائے ہیں آج بھی آپ مریم بی بی کی سٹیٹمنٹ جو ہے کل جو انہوں نے بیان دی ہے وہ آپ دیکھ لیں اور وہی مسئلہ یہ کہ آپ ایک طرف وہ یہ بات کرتے ہیں دوسری طرف انہی کی پارٹی کی کچھ اہ لوگ انہی لوگوں کے ساتھ میٹنگز کرتے ہیں یہ ایک الگ فیکٹ اگر یہ ایک ہی پیج پہ رہے ہیں سارے اور میں نہیں سمجھتا کہ دیکھیں سندھ حکومت کا بھی ایک پیپوس پارٹی کا بہت بڑا سٹیک ہے اور سندھ گورنمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سندھ گورنمنٹ سے ریزائن نہیں کریں گے میرے آج جو ایک سیاسی تفضیہ ہے یا تجربہ ہے اور پی ایم ایل این والے تمام ایکسٹریم پہ کھیل رہے ہیں پیپوس پارٹی والے بیک فوٹ پہ کھیل رہے ہیں مولانو صاحب کبھی سوچتے ہیں کہ فرنٹ فوٹ پہ چلے جائیں کبھی سوچتے ہیں بیک فوٹ پہ چلے جائیں وہ اب دو رائیوں کے شکار ہیں یہ تینوں پہلے بڑی جماعیتیں ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہمیں ایک پیج پہ ہے ہمیں فرنٹ فوٹ پہ کھیلنا ہے اگینس پیپوس اگینس فیڈرل گورنمنٹ اگینس اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان پھر تو چلو ٹھیک ہے سمجھ آتی ہے جو میاں صاحب کا بھی بیانیاں ہے مریم بی بی کا بھی بیانیاں ٹھیک ہے بریک کا ٹائم ہوگا بریک کے بعد آتے ہیں بڑی مہربانی کھیلدہ صاحب آپ نے ٹائم دیا بریک کے بعد آتے ہیں اس ڈسکشنز کو یہیں سے بڑھاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کون سافٹ کورنر ہے اور کون ہارڈ لائنر ہے بریک کے بعد آتے ہیں بریک کے بعد آتے ہیں بریک کے بعد آتے ہیں ایک تجزیہ ہے اور ایک تاثر دیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ پی ڈی ایم ناکام ہے کچھ رائٹرز کچھ کالنسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم ناکام ہو گئی ہے دوبارہ اس میں جان دوبارہ اس طرح کی وائبرنٹ ہو سکتی ہے کیونکہ پی پرس پارٹی میرے ساتھ ٹیلی و لائن پہ محترم جناب نواب تیمون ٹالپور صاحب صوبائی وزیر ہیں سندھ کے آئی ٹی کے بڑے ووکل ہیں کھل کے بات کرتے ہیں سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں میرے ساتھ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں محترم جناب مقدم موسن صاحب رکنے کور کمیٹی کے جی ڈی اے کے وہ بھی آپ کو سلام کر رہے ہیں وآلیکم سلام میری بھی سلام پاسم جنہیں سر کس طرح دیکھ رہے ہیں ویڈیو سکینڈل آپ کے سامنے ہیں اسد قیسر صاحب پرویز خٹک صاحب وضاحت ان دے رہے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور گورنمنٹ بار بار کر رہی کہ اچھا موقع ہے کہ اوپن بیلٹ ہو کیا کہیں گے سر میں تو یہی کہوں گا کہ شرم تو انہیں آتی نہیں جو لوگ پیسہ لے رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں وہ کون ہیں وہ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں ان کا کونتی سیاسی وابستگی کس کے ساتھ ہے نیازی صاحب کے لوگ بلکہ ان کے لوگ نہیں صرف ان کے وزیر تھے ان میں سے ایک تو لاؤ کے دوسرے ان کے ممبر نیشنل اسیمیل تھے اور یہ سارا کام بھی اب پتہ چل گیا ہے کہ ہوا بھی سپیکر کی سربرائی اور ان کے کہنے پر ہے تو انہیں سپیکر رہنے کے اہل رہے ہیں نہ ہی یہ ہاؤس پر رہنے کے اہل رہے ہیں اور پھر یہ باتیں ہم سے کر رہے ہیں کہ یہ کمیٹی بنائیں گے اور پلانا کریں گے اور ڈمتانا کریں گے یہ عوام کو کیا بے وقف سمجھتے ہیں اپنی طرح عوام سب چیز سمجھتی ہے ہر چیز لوگوں کے سامنے ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ہم کرپشن ختم کریں گے انہوں نے کرپشن کو اس لیول پر پہنچا دیا ہے جو کبھی اس دنیا میں کہیں بھی ایسی کرپشن ہی تھی جو آج پاکستان کے ان لوگوں نے حال کر لیا ہے صحیح ایک سو سترے میں نمبر سے ایک سو چوبیسے نمبر کم پر ہمیں لے کے آگئیں گے تو اور ہم ان سے ایکسپیکٹ کیا کر سکتے ہیں بیسک ہی ان کا بہت ہی ایسی اگرہ سمجھنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو آپ نے وہ تخریب دیکھی جس میں شاموت قریشی صاحب کیک لاتے ہیں ہاں ہاں دیکھی ماسک اتارنا بھول جاتے ہیں کیک بھی ماسک کے ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو نمبر صاحب جو حشر اس کیک کا کیا ہے نوم لوگ نے وہی حشر اس ملک کا کر دیا کوئی زیادہ فرق نہیں بچا اور اگر ہو سکے تو یہ ویڈیو بھی پلے کیجئے گا تاکہ لوگ دیکھیں آپ کے بیوز دیکھیں کہ کیا حال کر رہی ہیں تو بھئی بات یہ ہے کہ جب ہم روتے پیٹتے رہے کہ سیکرٹ بیلٹ سیکرٹ بیلٹ نہیں تب ان کو ووٹ خریدنے تھے تو تب سیکرٹ بیلٹ حالت تھا اب جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی نا ایلی اور ان کی کرپشن کی وجہ سے ان کے اپنے وہ لوگ ان کو ووٹ دینا نہیں چاہتے ان کی نا ایلی اور کرپشن کی وجہ سے اور جو ایٹی ایم عمران خان اپنے لا رہا ہے ابڑو فرم سندھ بلوچ صاحب فرم بلوچستان جس کا پھر مجبوراً آخر میں نام کیسل کرنا پڑ گیا پتہ نہیں کتنا فائننشل نقصان ہوگا آگر خان صاحب کو یہ نام چینج کر کے ان کے ہر صوبے میں ان کی قیادت کہ لوگ گوس رہے ہیں چیخیں مار رہے ہیں سندھ کا کیا حال ہے پنجاب کا کیا حال ہے ہر جگہ پر ان کی پی ٹی ای کی پوری جو تنظیم سازی ہے وہ ان کے خلاف ہے وہ کہہ رہے ہیں بھئی کس قسم کے لوگ لا رہے ہو کیا کر رہے ہو تو اپنے غزبیوں کو چوریوں کو چھپانے کے لیے چاہتے ہیں کہ شو آف ہینڈز ہو جائے اور امجاز میر صاحب نے آپ کو بتا دوں کہ اگر شو آف ہینڈز بھی ہوا نا تو ان کے لوگ ان سے اتنے تنگ ہیں اتنے تنگ ہیں کہ وہ شو آف ہینڈ کر کے بھی ان کو ووٹ نہیں دیں گے یہ بھی آپ کے ساتھ بہت جلدی ہونے والا ہے یہ لوگ دیکھیں گے نو صاحب نو صاحب ایک چیز ایک چیز آپ مجھے یہ بتائیں کیا سینٹ کے اندر خرید و فرق نہیں ہوتی زر دیکھیں ابھی تک تو جو بھی ہوا ہے ان کی طرف سے ہوا ہے نا اگر چودہ خریدہ کس نے زر چیرمن سینٹ کے تو کون تھے ہم تو ابھی تک ڈیمانڈ کرتے ہیں عمران خان سے کہ ہمیں بتاؤ بھئی تم نے کون سے چودہ سینٹرز کو پیسے دیئے تھے پیپلز پارٹی کے تھے نون لی کے تھے کس جماعت کے تھے تاکہ کم سے کم ہم تو ان پر ایکشن لیتے گئے اب اوپر سے یہ کمیٹیاں بنا کے بیٹھ گئے ہیں وہ کھٹک صاحب آگے کہتا ہے کہ ہمیں سب پتا ہے کون انہوں پھر کمیٹیز کس چیز کی بنا رہے ہو بھائی نکالو بات سامنے ہمارے سب کے لاؤ اپنی پبلک کو پتا چلے ہمیں پتا چلے کون سے یہ چور سر پیپلز پارٹی تو ہمیشہ ہامی رہی ہے کہ اوپن بیلٹ ہو آج کیوں مخالف ہے ہم چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ چیز لات چکے ہیں ہمیں یہی چیز چاہیے پر یہ وہ موقع نہیں ہے ابھی ہم ایک بہت ہی ڈیفرنٹ اور ڈیفیکلٹ سیچوئیشن میں ہیں جب ہمارا ایک ہی مقصد ہے اس نا اہل کا رب پرزیر آدم کو بھگانا یہاں سے اس کے یہ چائے ہمیں لانگ مارچ کر کے اسلام بات جانا پڑے اور اسے گرے بات سے پکڑ کے بار نکالنا پڑے یا پھر یہ خود اگر سمجھ جاتا تو بہتر تھا تو ابھی ہمارا ایک ہی مقصد ہے اس کو ہٹانا اور اس کی حقیقت باتیوں کے سامنے لانا جب عوام دیکھے گی ان کے اپنے ان کے خلاف ووٹ دیں گے تو وہ اور بہتر سمجھیں گے کہ یہ کتنا کرپت اور کتنے گندل ہوگا سر کیا ہے پیپلس پارٹی کرے کہ یہ ٹائمنگ نہیں ہے اس صورتحال میں اب نہیں کیا وجہ ہے مقدمزہ دیکھیں امیر صاحب بات یہ ہے کہ ہمیشہ ہی غلط ٹائمنگ کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے میں نے پہلے بھی آپ کی پروگرام میں آج ورز کیا کہ جب عرشد ملک صاحب کی ویڈیو ریلیز ہوئی وہ بھی ایک ٹائمنگ تھی آج بھی جب یہ ویڈیو ریلیز ہوئی اور افسوس کی بات ہے دیکھیں ٹائمنگ تو ڈیفرنٹ ہوتی رہتی ہیں بات یہ ہے کہ ہوا جو ہے وہ صحیح ہے یا غلط اقدام ہے دیکھیں پولٹکس میں پیسے بنانا یا پیسے لینا لینے کو ہم کبھی بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے یہ ایک الگ بیسے کہ اوپن بیلٹ ہو سیکرٹ بیلٹ ہو جیسے چارٹر آف ڈیموکریسی میں دیکھیں یہی پارٹیز پہلے اگری کر چکی ہیں کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے اگر اوپن بیلٹ چلو ٹھیک ہے فیڈرل گورنمنٹ کی بھی ٹائمنگ کی بات غلط ہے کہ ابھی سینٹ الیکشن سے کبلرز وقت یہ کہتے ہیں اگر ان کو اوپن بیلٹ والا نہ تھا فورن الیکشن کے بعد یہ بات کرتے ہیں دوہزار اٹھارہ انہیں اس کے بیچ میں یہ بات کر لیتے ہیں ہر چیز اس وقت اٹھائی جاتی ہے جب ان کو اپنا مفاد ہوتا ہے جب ہر دیکھیں ماضی معذرت کے ساتھ ہر کوئی سیاست میں ذاتی مفادات کو ان کی دو سال کی کارکرندگی تسلیم بخش نہیں ہے وہی ایک ریزن ہے کہ وہ کتراتیں ہیں کہ شاید ان کے لوگ ان کو ووٹ نہ دیں اور جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں یا ایک ایم پی اے ہیں شاید ان کے پنجاب کے جس طرح کے وہ انٹریوز دے رہے ہیں کوئی لغاری صاحب ہیں شاید ہا ہا لغاری صاحب دیکھیں جب نظریاتی لوگوں کو آپ پارٹی میں ٹکٹس نہیں دیں گے ایجنٹی کوئی کنٹینٹی نہیں لغاری صاحب انڈپینڈنٹ جیت کے آئے تھے پھر ان کو پی ٹی آئی میں شامل کروایا ان کا ماضی آپ پھول کے دیکھ لیں ایسے لوگوں کو جب آپ پارٹیز میں اہم منصبوں پہ لائیں گے تو اس طرح کے واقعات ہوں گے اور اس طرح کی باتیں ہوں گی سر سینیٹ میں جس طرح نواب صاحب نے کہا کہ ہمارے بھی چودہ سینیٹر سے جس طرح گئے وہ کس نے خریدے تھے نون لیگا پیپلز پارٹی کے بھی تو گئے تھے دیکھیں سیاست میں پاکستانی سیاست میں بدقسمتی سے خرید و فروخت ہوتی آئی ہے آپ کی پی کے میں دیکھ لیں کی پی کے میں سے بھی ماضی کی الیکشن کو آپ دیکھ لیں تو پیپلز پارٹی نے دو سینیٹرز جتوائے تھے تیسرا بھی تھوڑی ووٹو سے رہ گیا تھا حالانکہ ان کی اتنی مجارٹی نہیں تھی پھر جب آپ دوہزار اٹھارہ کے انتخابات دیکھ لیں تو پی ٹی آئی نے کہاں سے پنجاب میں سے اتنی ساری سیٹیں لے لی ہاں وہ حکومت کیسے بنائی حکومت کیسے بنائی اس کے بعد جس طرح جہاگ تغریف سامنے کردار کیا یا ماضی میں آپ بلوچستان کی گورنمنٹ دیکھ لیں جب وہاوی منڈیٹ تھا پی ایم ایل این کو تو پی ایم ایل این کی حکومت کیسے گری یہ الگ الگ بواقع ہوتے ہیں الگ الگ پارٹیز کے الگ الگ سٹینڈز ہوتے ہیں ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ پی ایم ایل این کے کافی سارے لوگ مسئلہ یہ ایک فیکٹ ہے کہ پی ٹی آئی کی فیڈرل گورنمنٹ کی فیڈرل کی پرفارمنس بالکل تسلیح بخش نہیں ہے ٹھیک ہے نواب صاحب آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے پاکستانیوں کو بھی پتا ہے گورنمنٹس کو بھی پتا ہے پارٹیز کو بھی پتا ہے کہ یہاں میجارٹی کی گورنمنٹ نہیں بنتی میناورٹی کی گورنمنٹ جن کی میناورٹی ہوتی ان کی میجارٹی ہو جاتی ہے یہ کون کرتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے نواب صاحب انشاءاللہ میرے خواہد جیسے جیسے وقت بڑھتا جا رہا ہے اس طرح سے کچھ تبدیلی آ رہی ہے جو عمران خان تبدیلی لیا تھا اس سنامی کی اس تباہی بربادی کی بات میں نہیں کر رہا ہوں پر جو محول کچھ میں بیتر ہوتے میں دیکھ رہا ہوں جس طرح سے آج لوگ آ کر ٹی پر کہتے ہیں سپوکس پرسنوں کے کہتے ہیں کہ ہم اب اس سیاست سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے سر پیپلز پارٹی تو ہمیشہ اس چیز کی کائل رہی کہ کنفرنٹیشن نہیں ہونی چاہے پیپلز پارٹی کہتے ہیں کوئی ووٹ کی پرچی سے آئے جائے عمران خان صاحب لانگ مارس سے گھر جائیں گے یا ووٹ کی پرچی سے جائیں گے گھر میں نہیں سمجھتا کہ جتنا پریشر ہم بلڈ اپ کر رہے ہیں اور جتنی عوام اس لانگ مارچ میں آنے والی ہے تو میرے خاند پرچی کا انتظار نہیں کریں گے ہم اگر یہ عزت سے نہ نکلے تو ان کو دھکے دے کے پی ایم آب سے لکھانا جائے گا سر جائیں گے عمام کے دھکے سے مقدم صاحب جس طرح نواب صاحب کہہ رہے ہیں گے عمام دھکے دے کر حالات اس طرح ہیں معاشی صورتحال تو انتہائی خراب نواب صاحب جو کہہ رہے ہیں انتہائی معاشی صورتحال مہنگائی بے روزگاری جس طرح پیٹرول کی صورتحال بڑی ہے تین چار دفعہ یہ تو انتہائی جو برداش نہیں کر سکتے ہم دیکھیں وہ ڈیپین کرتا ہے ابھی دھائی سال ہو چکے ہیں باقی انہیں دو سال رہتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ چھ آٹھ مہینے میں یہ اگر کوئی پاؤزٹ دیکھیں جس طرح سے پندرہ دن پہلے انہیں ایک فیڈر سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کو بڑھانے کی وہ کس طرح بڑی سر وہ میں سمجھ تشدد آسو گیز شیلنگ اور جس طرح کا اسلام آباد میں مال ہو خود ایک سو چھبیس دن کا دھرنا ایک دن کا دھرنا ان سے برداشت نہیں ہوا دیکھیں یہ زیادتی ہے جو ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا گیا تمام میں سمجھتا ہوں یہ غلط رویہ تھا لیکن اس کے بعد غلط ہے اور اگر اس طرح کے فیصلے کیے گئے تو میں سمجھتا ہوں شاید عوام کوئی سٹینڈ لیں سر عوامی ایشیوز کے اوپر گورنمنٹ کے اوپر پریشر نہیں ہے آپ تحریک چلا رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن گورنمنٹ کے اوپر یہ پریشر کیوں نہیں ہے گورنمنٹ اور کونفیڈنٹ کیوں ہے نواب صاحب اس کی وجہ کیا ہے اسٹبلشمنٹ کی سپورٹ ہے یہ لوگ سیاسی لوگ نہیں ہیں یہ کوئی کرکیٹر آ گیا کوئی چور آ گیا کوئی لوکر آ گیا اس کے بعد پھر جتنے بھگوڑے تھے نون لیگ کے پیپلز پارٹی کے لوٹے ان کو سیاسی سوچ یہ رکھتے ہی نہیں ہیں یہ خیر سیاسی لوگ ہیں ان کو پتہ تب چلے گا جب ان کے پاؤں کے نیجے سے زمین نکل گئی ہوگی تب تک یہ سمجھنے والی نہیں اور آپ نے دیکھا گا ماشاءاللہ وزراء بھی اور وزراء کی پی ایم بھی اپنے اپنے موڈوں میں ہوتے ہیں شام کو ان کا الگ موڈ ہوتا ہے رات کو الگ ہوتا ہے صبح کو الگ ہوتا ہے فیصلے ان کے گھٹوں گھٹوں میں بس تبدیل ہوتے رہتے ہیں تو ایسے لوگ سمجھتے نہیں ہیں بات کو اوور کانفیڈنس میں ہی رہتے ہیں اور جیسے کہتے ہیں دو چیزیں مارتی ہیں ایک اوور سپیڈنگ اور ایک اوور کانفیڈنس بوتھ او دیم کلیو تو ان دونوں میں سے میرے خاطر کو بہت شدید خطرہ ہے جو انہوں نے باتیں کی اور جو اس کے عمل میں انہوں نے کر کے دکھایا وہ پوری عوام کے سامنے ہیں جو ان کو لے کے آئے وہی ان کو گالیاں دے رہے ہیں جو ان کے پارٹی کے نعرے مارتے تھے اب وہی ان کو دھمکیاں دیتے ہیں وہی اپنے ایم پی اے ایم این ایز ان کے جو ہیں ان کے اپنے علاقوں میں جا سکتے حلیم حاضر شیخ جیسے جو نون سیٹیفائیڈ لینڈ پرابرز ہیں ان کو یہ اوپر بڑی بڑی پوزیشنز پر لاتے ہیں تو ان کا معاملہ بہت سمپل تھا یہ آئے تھے کھانے پینے کھا پی رہے ہیں جب تک ہو سکتا ہے روپ مار کریں گے جب وقت پورا ہوگا اپنے گھر پہنچ جائیں گے سر یہ کسی کو جواب دے ہیں عوام کو تو جواب دے نہیں جواب دے کس کو ہیں سر یہ جواب دے ہوں گے اللہ کو اپنی قبروں میں جانے کے بعد بڑی مہربانی اور بریک کا ٹائم ہو گیا ہے بریک کے بعد آتے ہیں ناؤ صاحب نے بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا بریک کے بعد آتے ہیں اس ڈسکیشنز کو یہی سے بڑھاتے ہیں بریک کا ٹائم ہو گیا شیخ رشید عبن صاحب نے ایک بڑی امپورٹن بات کہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ سینٹ الیکشن اوپن کریں یا خفیہ رکھیں بکنے والا بک جاتا ہے یہ تو بڑی امپورٹن بات ہے تین چیزیں گورنمنٹ نے جو کی وفا کی گورنمنٹ نے ایک تو صدارتی ریفرنس تھا وہ پہلے ہی تھا اس کے بعد وہ ترمین کرنے گئے ٹو تھرڈ میجارٹی تھی نہیں جس طرح شاہموند قریشی صاحب نے کہا پھر آڈیننس لے کے آئے جس طرح پھر سمریہ سپریم کورٹ کے ریمارکس دے چیپ جسٹس صاحب کا اگر یہ مشروط نہ ہوتا تو ہم اس کو قلدم قرار دیتے یہ بڑا پھر ایک سٹیٹمنٹ ہے گورنمنٹ بڑی کنفیوز لگ رہی ہے پھر خان صاحب نے کہا محترم جناح پرائم مرس پاکستان نے کہا کہ اگر خفیہ بیلٹنگ نہ بھی ہوئی تو آپوزیشن والے روئیں گے یہ بڑا امپورٹ سر کون سرپرائز دے گا مقدم صاحب کس کو سرپرائز ملے گا پھر سرپرائز حکومت کو آئے گا یا حکومت آپوزیشن کو سرپرائز دے گی ویسے تو سرپرائز اس کا عوام کو ملائے جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے تبدیلی گورنمنٹ ہے اتنی ایکسپیکٹیشنز تھی اتنی توقعات تھی کہ نئی گورنمنٹ آئی نہ نولی کی گورنمنٹ نہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ایک نئی گورنمنٹ عوام میں ایک بڑی ہوپ تھی کچھ بھی تو نہیں ہوا اس تین سال تقریباً تین سال گہر سے دیکھیں عوام میں بہت بڑا ہوپ تھا اور یہی ایک ریزن تھی کہ لوگوں نے دیکھیں پاکستان میں ایک روایتی پولٹکس رہی ہے چاہے وہ یا تو لوگ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتے تھے یا پھر پیم ایلین کو سپورٹ کرتے تھے اس دفعہ لوگوں نے ایک ڈیفرنٹ انیشیئٹیو لیا اور ایک نئی جماعت کو انہوں نے ایک نئی الٹرنیٹیو کے صورت میں انہوں نے ووٹ پی کیا لیکن ان لوگوں کی کار کردگی تمام مایوس کن تھی اب بلیم کرنا دیکھیں بلیم کرنا کہ ماضی کی حکومتوں کی کار کردگی صحیح نہیں تھی چلو ٹھیک ہے ٹل 2017-18 ہم کہتے ہیں کہ چلو پاکستان غلط انداز سے ہنڈل کیا گیا لیکن جس طرح سے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ آئی اور پاکستان کی چار رینکس جو ہے اضافہ ہو گیا وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ جو ہے وہ دو ازار اٹھارہ کے بعد کی ہے اٹھارہ سے پہلے کی نہیں ہے ان دو سالوں کا تو جواب دا میں سمجھتا ہوں موجودہ فیڈل گومنٹ ہے ان کو اس پہ بات کرنی چاہیے سیکنڈ ٹھنگ بات یہ ہے میر صاحب کہ کوئی بھی کوئی میگا پروجیکٹ یا کوئی بھی عوام کو ریلیف دینے والی بات مجھے ان دو سالوں میں کم از کم نظر نہیں آ رہی وہی وجہ ہے کہ تحریکیں بھی چل رہی ہیں اور ان کے اپنے پارٹی کے لوگ مایوز بھی ہیں اور ناراضی کا ازار بھی کرتے ہیں چاہے ان کے آپ ایم پی ایز دیکھ لیں ان کے اپنے آپ ورکرز دیکھ لیں چاہے ان کے آپ کچھ سینئر لوگوں کا تذکرہ دیکھ لیں چاہے الائی اتاہدی اتاہدی ان کے ہو گئے لیکن بات یہ ہے دراصل کہ اپوزیشن میں بھی ایک پیچ پہ ایک پیچ پہ ہوتی بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی اب پی ڈی ایم کی کچھ جماعتیں ہیں جو بالکل ایکسٹریم پہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں کرتی ہیں کر رہے ہیں ایون آج تک بھی آپ پی ایم 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 کو دیکھ لیں شہباز شریف صاحب اکیلے میں میٹنگز کرتے ہیں مریم بی بی اور نواز شریف صاحب کا اپنا بیانیاں ہے یہ ہوگی ایک پی ایم 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 ایک ایک پیچ پہ نہیں ہے تو پی ڈی ایم تو ایک یعنی آپ کہہ رہے ہیں پوری صورتحال کے اندر پیپلز پارٹی بڑی بینی فیچری ہے سسٹم سے اس کا اسٹیک بھی زیادہ ہے بینی فیچری بھی ہے اور خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑی اچھی انڈسٹینڈ ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو صورتحال ہے اس میں سب سے زیادہ فائدہ اگر کسی کا ہوا ہے تو وہ پیپلز پارٹی کا ہوا ہے میرا ذاتی تجزیہ ہے اور سب سے زیادہ نقصان ایک تو پی ایم ایل این کا ہوا ہے اور دوسرے نمبر پر فیڈل گورنمنٹ پی ایم ایل این کو گوانے کے لیے کیا تھا سب گوانے کی بات نہیں ہے میرے صاحب پارٹی کا اتنے لوگ گرفتار گورنمنٹ چلی گئی پارٹی کو نقصان لوگ گرفتار سب کچھ گورنمنٹ بھی نہیں بنی کچھ بھی نہیں ہوا لوگ گرفتار کیوں ہیں پارٹی توڑ پھوڑ کی شکار آخر کیوں ہے وہ ان کی زبان کی وجہ سے ہے جس طرح کی وہ گفتگو کرتے ہیں جس طرح کی ان کی لیڈرشپ بیانات دیتے ہیں وہ ایسی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں جلد بازی میں کہ ان کے اطاعدی جیسے پی ڈی ایم والے ان کی دوسرے پارٹیوں کے لوگ ہی اسٹیٹ پر بیٹھے ہوئے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تو ہمارا بیانیاں نہیں ہے وہ ڈی جی آئی س آئی کے نام لیتے ہیں وہ آرمی چیف کے نام لیتے ہیں جس پر ہمارے جو دشمن و مالک ہیں میں ایک انڈین میڈیا پر کا ایک ٹاک شو دیکھ رہا تھا کچھ دن پہلے تو وہ باقاعدہ آپ دیکھیں وہ سٹیٹمنٹس چلا رہے تھے اور مزاق بنا رہے تھے ہماری پولٹکس کا دیکھیں انٹرنل معاملات جو بھی ہو ہمیں دشمن کو غلط میسج نہیں دینا چاہیے اوپن بیلٹ کریں سیکرٹ بیلٹ کریں وہ ایک الگ بحث ہے ایک اور چیز آپ کھل کے بات کرتے ہیں ایک ٹھیک ہے ویسے آپ اتحادی ہیں کوئی بھی سندھ کو نظرانداز کیوں کیا جاتا ہے ایک چیز یہ گورنمنٹ سندھ کو نظرانداز کریں آپ اتحادیوں کو نظرانداز کریں کوئی بھی بڑی ڈیسیشن میکنگ ہوتی ہے آپ کو کانفیڈنس میں نہیں لیا جاتا کیوں کیا وجہ ہے آپ بھی تو خوش نہیں ہے دیکھیں سندھ کو ہمیشہ سے نظرانداز کیا جاتا ہے سندھ میں آپ دیکھیں کہ کوئی بھی میگا پروجیکٹ یا کوئی عوام کو رلیف دینے والی بات کوئی بھی نہیں کرتا چاہیے یہ فیڈرال گورنمنٹ ہو چاہیے گزشتہ فیڈرال گورنمنٹ ہو ایون آپ دیکھ لیں کہ جو پارٹی سندھ میں حکومت ہے جس کی بارہ سال سے ان لوگوں نے کتنے سندھی بولنے والے لوگوں کو سینیٹ پر منتخب کیا ہے ابھی جن کو ٹکٹز ہی ہیں ایک یا دو لوگوں کے علاوہ سارے آپ کو سندھی سپیکنگ نہیں ہوں گے وہاں پہ آپ پی ایم ایم کو دیکھ لیں اب پی ٹی آئی کو دیکھ لیں پی ٹی آئی نے دو بڑے عوضے سندھ کو دیئے صدر انہوں نے سندھ سے چنا وہ بھی sorry to say we're the speaking گورنر انہوں نے سندھ سے دیا وہ بھی sorry to say we're the speaking اب آپ دیکھ لیں سندھ کے کافی سارے جن کو یہ موسی جو شہری لوگ یا موسی جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ وہ so called feudals ہیں کافی لوگوں نے ہمارے colleagues تھے ہمارے ساتھ تھے اٹھارہ والی election کے بعد اٹھارہ کے election وہ ہم سے الگ ہو کر پی ٹی آئی کی tickets دے کر election ہیں لڑی انہوں نے کافی بڑی elections contest کی کہاں سے کہیں وہ جیتے بھی ہیں کہیں وہ ہارے بھی ہیں وڑی competition کی وہ لوگ پی ٹی آئی میں گئے کافی سینئر لوگ ہیں ایک تو چیف منسٹر بھی رہے ممتاز بٹو صاحب بٹو صاحب کے دور میں لیکہ جتوئی صاحب ہیں ہمارے بھائی ہیں قابل عزت ہیں وہ چیف منسٹر رہے وہ لوگ گئے پی ٹی آئی میں اتنے سینئر لوگ ہیں ان لوگ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا آپ دیکھیں اور جیسے طالپر صاحب نے کہا کہ کچھ لوگوں کو جن کی ذہنیت چھوٹی ہے دیکھیں انسان کی زمین چیز ہوتی ہے منٹالیٹی چھوٹی منٹالیٹی کے لوگوں کو آپ بڑے عودوں پہ بڑے منصبوں پہ لائیں گے تو اس طرح کے واقعات پیش ہوں گے جو لوگ لینڈ گریبنگ میں ہیں انوالڈ صاحب کراچی اتنا بڑا شہر ہے اتنا بڑا شہر ہے سب سے بڑا شہر ہے پاکستان کا اس کو کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے کراچی کو تو سب سے پہلے تو میں سوال کرنا چاہوں گا کہ کراچی میں پرائمسس صاحب آئے سن میں تو آتے ہی نہیں ہیں وہ کراچی میں تو آتے ہیں کراچی میں آتے تو ہیں بیانات تو دیتے ہیں کراچی کو اپنا تو کہتے ہیں نا عملن چاہے نہ ہو جیسے گیارہ سوال روپے کا پیکج دیا پرائمسس صاحب نے اس سے پہلے ایک سو باسٹر روپے کا کیا ہوا ہوا تو کچھ بھی نہیں ہوا اس کے بعد اگر آپ دیکھیں نا سندھ میں بھی اگر آپ دیکھیں سندھ گورنمنٹ والے بھی اگر سندھ گورنمنٹ والے ہی بھلا اتلیس سندھ کو اپنا سمجھیں کام کریں کیونکہ سندھ بھلا ظاہران تو ان کو سندھی لوگ ووٹ کرتے ہیں نا اقارڈنگ ٹو دیم وہی سے ان کو اپنا صبح سمجھیں کوئی اور عوام کے لیے کچھ کریں تاکہ عوام کو کچھ علیف ملے فیڈر گورنمنٹوں سے یا دوسری پارٹیوں سے تو ہم توقع نہیں رکھتے سر دیکھیں ایک تاثر دیا جاتا ہے اننون لگ ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ ان کو ٹف ٹائم دیتے ہیں پیبرس پارٹیوں کو اسٹیبلشمنٹ ٹف ٹائم دیتے ہیں دوسری جو فورسز ان کو ٹف ٹائم اس گورنمنٹ کو تو کوئی ٹف ٹائم بھی نہیں ہے پھر بھی ڈیلیورنس نہیں ہے دیکھیں گورنمنٹ یہ بات درست ہے آپ کی کہ ماضی کی گورنمنٹوں میں اداروں میں ٹکرا ہو رہا ہے خاص کر کے میاں صاحب کے جو بھی تین ٹینئرز رہے ہیں پرامسٹر شپ کے چاہے وہ نائنٹی سے نائنٹی تھری تک کا ہو نائنٹی سیون سے نائنٹی نائن کا ہو یا ایون ٹو تھاؤزن ان تھرٹین سے لے کر آہ ٹو تھاؤزن سکسٹین کا لے لیں ہمیشہ اداروں میں ٹکرا ہو رہا ہے میاں صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی آپ کو ایک پیچ میں نظر نہیں آئیں گے یا ماضی کے جو بھی ایکسپیرنسز رہیں اس گورنمنٹ کے پیچھے بلکل میں میں اس چیز ایگری کرتا ہوں لیکن ان کا مسئلہ اداروں میں ٹکرا ہو نہیں ہے ان کا مسئلہ ہے ان انلیکٹڈ لوگوں کو آپ اہم منصبوں پہ لانا اب جیسے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی تو ایک ان کے معاون خصوصی اب اس چیز تنقید سے بچنے کے لیے اب ریسنٹلی جو انلیکٹڈ فیڈل منسٹرز ہیں ان کو سینٹ کی ٹکٹیں دے کر اب چپ کروانے کے لیے چپ کروانے کے لیے ایک فیس سیونگ کے لیے ایک نیا طریقہ طریقے کار تیہ کیا ہے یا آپ دیکھ لیں ابھی ایک سٹنگ ایم این اے کو جو فیڈل منسٹر ہے اب اس کو سینٹ کی ٹکٹ دے دی گئی یہ سیٹ اگر سندھ کے کسی ورکر کو دے دیتے چاہے پی ٹی آئی کا ہی ہو ہم نہیں کہہ رہے کہ ہمیں دے دیں کسی سندھی بولنے والے ورکر کو دے دیں کسی پی ٹی آئی کے اپنے کسی لائل جیسے فوزیا کسوری صاحب ان کی فوزیا کسوری صاحبہ ان کی تھی ورکر تھی پرانی اس طرح کے اور بھی کافی سارے لوگ ہیں جو حق کی بات کریں جو سچ کی بات کریں ان کو نوازیں پیپلز پارٹی میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جیسے ابھی ایک پنجاب سے ایک میڈم کو لائیں سندھ سے لیک کروانے کے یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں میر صاحب اور یہ سب پارٹیز کو سوچنا چاہیے اور ایک لائے ملتے کرنا چاہیے آپ کو کیا لگ رہا ہے وجہ کیا ہے پارٹی کے اندر میرک نہیں ہے وجہ کیا ہے دوستوں کو قریبی لوگوں کو انویسٹرز کو پیسے لگانے والے لوگوں کو ایڈجس کیا جاتا ہے نظریاتی لوگ ایک سائٹ ہو جاتے ہیں دیکھیں میر صاحب ڈپینڈ کرتا ہے اب جیسے چھ سیٹے ہیں تو ان میں سے تین چار لوگوں کو اس طرح کے لوگ جن کا آپ نے ذکر کیا ایسے نوازہ جاتا ہے پھر فیس سیونگ کے لیے ایک دو لوگوں کو بھی ایڈجس کر لیے جو پیسے لگائیں گے سینیٹ کے اندر آپ کو پتا ہے سینیٹرز آتے ہی پیسے انگوں ساتھ ہیں سینیٹرز لگائیں گے ایک دو بندوں کو آپ لگاتے ہیں کہ ہم نے غریب کو دے دیا کسی عام بندے کو دے دیا شیڈول کاسٹ کے بندوں کو دے یہ پیسے لگا کر آئیں گے تو یہ پیسے نکالیں گے نظر دیکھیں یہ تو آج کل بدقسمتی سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کل پولٹکس پاکستان میں بزنس بن چکی ہے آپ کے پاس پیسے ہیں آپ لیکٹ ہو سکتے ہیں اور یہی ایک منٹیلٹی ہے دیکھیں خصوصاً اگر میں اپنے پرومنس کی بات کروں تو یہ عوام کو بھی سوچنا چاہیے پنجاب کے لوگ خیبر پختونخواہ کے لوگ اجتماعی سوچ رکھتے ہیں موٹر میں بن گیا اسپطال بن گئی سکول مل گئے جو کام کرے گا میرٹ پہ جو کرپٹ نہیں ہوگا لوگ ان کو ووٹ کرتے ہیں لیکن ہماری سندھ میں یہ سندھ کے لوگوں کی میں سمجھتا ہوں مائنس پوائنٹ ہے انہیں یہ سوچنا چاہیے یہ اس کی طرف جاتے ہیں کیونکہ سندھ کے لوگوں میں دیکھیں شعور کا بڑا فقدان ہے جو میں نے خاص کر کے دیکھا کہتے ہیں لوگوں میں شعور زیادہ ہے سندھ کے لوگوں کو پولٹیکل شعور زیادہ ہے پولٹیکل شعور معذرت کے ساتھ بہت کم نظر آتا ہے آپ دیکھ لیں یہ شعور اس لیے کم ہے کہ یہاں پہ اجتماعی چیزوں پہ فوکس نہیں کرتے انفرادی چیزوں کو پرائیٹی دی جاتی ہے یہی ریزن ہے آپ دیکھیں کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو آج بھی عزت اتران سے یاد کرتے ہیں ان کا ایک اپنا بیانیاں تھا مقام تھا لیکن جو سیٹھیں پیپلز پارٹی ان کے دور میں نہیں جیتی وہ سیٹھیں پیپلز پارٹی جیت رہی ہیں ریزن اس ڈیٹ انکم سپورٹ پروگرامز ہیں وہ ہر بندے کے جیب میں دو ہزار تین ہزار چار ہزار ڈالیں سکولہ بنائے نہ بنائے آپ ہر بندے کے جیب میں چار ہزار ڈال دیں تو پوائنٹ پھر گھوم پھر کے وہی چیز آتی ہے کہ پیسوں کا فیکٹ جو ہے بڑھ چکا ہے جس کے پاس پیسے ہیں پاکستانی پولٹکس میں وہ فیڈل منسٹر بھی بن سکتا ہے بڑی مہربانی مقدم صاحب آپ نے ٹائم دیا ملک کے اندر جو ہے نشفافیت ہونی چاہیے اور جمہوریت جمہوریت ہونی چاہیے پارلیمنٹ ہونی چاہیے ہم جمہوریت کے حامی آئین میں رہتے ہوئے اور ملکی قانون کے اندر رہتے ہوئے یہ چیزیں ہونی چاہیے اور گورنمنٹ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے جو وعدے دعوے کیے تھے آپ کے سامنے ہیں اسی کے ساتھ دیجئے اجاز اللہ حافظ